جناب فرماتے ہیں کہ جو سسٹم ہے یہ کیا ہے سسٹم عربی میں دین کو کہتے ہیں آپ جناب جوائنٹ کو ہٹا دیں سسٹم تو وہیں کا وہیں رہے گا کیا جناب ساحل عدیم صاحب نے اس مختصر سے زندگی میں ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام کے خاندانی نظام کا مطالعہ کر لیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کو الگ گھر لے کے دیا جائے شریعت کا تقاضی ہے یہ الگ گھر سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بصیر ٹی وی کے ساتھ حافظ مدصر فاروق حاضر خدمت ہے ناظرین کرام چند دن قبل ایک معروف موٹیویشنل سپیکر اور اسلامی سکولر جناب ساحل عدیم صاحب کا ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا جس میں موصوف ایک یونیورسٹی میں لیکچر ارشاد فرما رہے ہیں اور دورانے لیکچر ایک انتہائی علمی اور تحقیقی گفتگو فرماتے ہوئے جوائنٹ فیملی سسٹم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے اسلام مخالف نظام قرار دیتے ہیں میں آن جناب کی گفتگو کا جواب دینے سے قبل ایک دو باتیں اصول کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا اسلام نہ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی حمایت کرتا ہے نہ ہی سیپریڈ فیملی سسٹم جسے نیوکلئر فیملی سسٹم بھی کہا جاتا ہے یا جسے مشترک یا غیر مشترک خاندان بھی کہا جاتا ہے نہ اس کی حمایت کرتا ہے اسلام نے اس بات کو بندوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے وہ جس انداز میں چاہیں اپنے علاقائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنی ظاہری اور اپنی مالی حصیت کے اعتبار سے وہ جس سسٹم کو اختیار کرنا چاہیں یہ ان کی اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق ہے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے اور اس دلیل کے طور پر میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک اختباس جو ان کی کتاب فیملی لائف کی تعمیر و ترقی کے رہنما اصول جو کہ ہمارے ادارے بصیرت پبلیکیشنز نے جسے شائع کیا ہے اس کا یہ اختباس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مولانا مصوف لکھتے ہیں شادی شدہ زندگی اختیار کرنے کے بعد زوجین کے سامنے ایک مسئلہ اکثر یہ آتا ہے کہ وہ مشترک خاندان میں رہیں یا غیر مشترک طور پر وہ اپنا گھر بنائیں یہ مسئلہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے دونوں ہی طریقے یکسان طور پر جائز ہیں تو آپ نے مولانا مصوف کا یہ اختباس سن لیا کیا فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے جوانڈ فیملی سسٹم ہو یا سیپریٹ فیملی سسٹم دونوں طریقے جائز ہیں تو یہ بنیاد ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اسی طرح سے اس کتاب کے مقدمے میں پنجاب انیورسٹی کے ادارہ علوم اسلامیہ کے مایہ ناز استاد جناب دیکٹر حافظ عثمان احمد آپ لکھتے ہیں کہ شریعت نے میہ بیوی کے تعلق کو استوار کرنے اور مستحکم رکھنے کے لیے ہدایات کسرت سے جاری کی ہیں لیکن خاندانی انتظام کا کوئی خاص سانچہ اور متعین سٹرکچر نہیں بنایا قبائلی خاندانی طریقہ مشترق خاندانی نظام زوجائن پر مشتمل فیملی یونٹ جو بھی حالات و وسائل ہوں ویسا اختیار کر لیا جائے تو اس سے کم از کم یہ تو آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا دوسرا جو جسے ہم نیو کلیر فیملی سسٹم یا سیپریٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں دونوں ہی اسلام نے راستے ہمارے سامنے رکھے ہیں جو راستہ اختیار کرنا چاہیں اسے اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن جو جناب ساحل عدیم صاحب نے علم و تحقیق کے دروازے نئی جنریشن کے سامنے واقعی ہیں میں ذرا ان کی روشنی میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جناب فرماتے ہیں کہ جو سسٹم ہے یہ کیا ہے سسٹم عربی میں دین کو کہتے ہیں عربی میں سسٹم کو دین کہتے ہیں تو یہ نیا دین ہے چھوٹا سا چھوٹا سا یہ جناب نے بڑی علم و تحقیق سے آری بات کی کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ جو سسٹم ہے یہ ایک نیا دین ہے چھوٹا سا دین ہے اور ایک دین اللہ کا ہے اور ایک دین یہ ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم کی صورت میں ہمارے معاشرے میں نافذ کیا گیا ہے پہلے تو میں جناب سے یہ پوچھنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر کہ جناب یہ تو ارشاد فرمائیں یہ کون سی ڈکشنری ہے جس کی روح سے جس کی روشنی میں آپ نے سسٹم کو دین قرار دے دیا ہے اور اگر آپ نے سسٹم کو دین قرار دے بھی دیا ہے اور ہم نے تسلیم بھی کر لیا چونکہ آپ بہت بڑے سکالر ہیں ہم نے آپ کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا لیکن جناب یہ بھی تو فرمائے نا آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف ہے سسٹم پہ آپ نے تنقید کر دی کہ یہ نیا دین ہے آپ جناب جوائنٹ کو ہٹا دیں سسٹم تو وہیں کا وہیں رہے گا فیملی سسٹم تو پھر برقرار رہے گا آپ نے جوائنٹ کو ختم کیا وہ دین جو چھوٹا سا آپ نے قرار دیا وہ چھوٹا سا دین تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے یہ تو پھر بھی غلط ہو رہا ہے آپ کے اپنے حصول کے مطابق پھر جناب نے ایک اور بات کی بڑا بہت بڑا دعویٰ کیا کہ کوئی ایک ایسا صحابی مجھے دکھا دیں کہ جو شادی کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہو ایک صحابی کا نام بتاؤ بس ایک جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا ہے ان کو نہیں ماباپ کی حقوق پتا تھے ان کو بھائیوں اور بھابیوں کی حقوق پتا تھے میں تو حیران ہوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے اگر خطبہ حجت الویدہ کی روشری میں دیکھا جائے تو آخری خطبے میں ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ اکرام موجود تھے جو حج کے لیے تشریف فرما تھے کیا جناب ساحل عدیم صاحب نے اس مختصر سے زندگی میں ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ اکرام کے خاندانی نظام کا مطالعہ کر لیا جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ کوئی ایک صحابی مجھے دکھا دیں جو جناب جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ رہا ہو تو جناب ایک نہیں میں آپ کو کئی مثالیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں آپ صحیح مسلم کی روایت کو دیکھئے آپ صحیح بخاری کی روایت کو دیکھئے صحاہ ستہ کی ہر کتاب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ نے پوچھا آپ نے شادی کر لی انہوں نے کہا حضور میں نے کر لی فرمایا کمواری عورت سے کی یا بیوہ عورت سے کی انہوں نے ارز کی حضور میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کمواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی ارز کی حضور میری چھوٹی بہنیں ہیں جن کی دیکھ بال کی ذمہ داری میرے کندوں پہ ہے میرے والد فوت ہو چکے ہیں اس لیے میں نے کمواری لڑکی سے شادی نہیں کی کہ وہ کہیں ان کی دیکھ بال میں کتا ہی نہ کرے میں نے بڑی عمر کی خاتون یعنی میچور عورت سے اس لیے شادی کی ہے کہ وہ میری بہنوں کی دیکھ بال کرے حدیث کے الفاظیں ان کی تعلیم و تربیت کرے اور ایک حدیث کے تو یہاں تک الفاظیں ان کی کنگی کرے ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے تو حضرت شادی کے بعد اپنی تین تین بہنوں کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ رہنا یہ کون سا فیملی سسٹم ہے جو آپ نے فرمایا تھا کوئی ایک صحابی کے زندگی مجھے دکھا دی چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کا جو پہلے شہر سے نکاح ہوا تھا اس میں ایک بیٹی تھی جن کا نام درہ بنت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ خود مطالع کر لیجئے یہ درہ بنت امہ سلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی حجرے میں رہا کرتی تھی جو حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص تھا تو حضور تو اپنی ربائب کے ساتھ رہ رہے ہیں یعنی پہلے شہر کی جو اولاد ہے وہ حضور کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے تو جناب یہ کون سا نظام ہے اس نظام کو کون سا نام دیں گے جوائنٹ فیملی سسٹم کا یا نیوکلیر فیملی سسٹم کا یا تیسری بات کرتے ہیں مکی دور ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے اور آپ کے والد ابو قحافہ مسلمان نہیں ہیں صدیق اکبر کے شادی بھی ہو چکی ہے حضرت عائشہ بھی ہیں حضرت اسمہ بھی ہیں آپ کی اولاد بھی ہیں لیکن آپ کے والد ابو قحافہ جناب صدیق اکبر کے گھر میں ہیں یعنی صدیق اکبر اپنے والد کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ تو جب ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف والد مسلمان نہیں تھے وہ مکہ میں رہ گئے ابو قحافہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں چلے گے سب کچھ چھوٹ چھاڑ کے وہ تو بعد میں جا کے یہ جدائی ہوئی برنہ مکی دور میں تو آپ اپنے والد کے گھر میں رہتے رہے تو جناب یہ کونسا سسٹم ہے اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں اگر آپ تلاش کریں کہ جس سے واضح ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جہاں ضرورت تھی یا اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ رہتے رہے ایک مکان میں ایک چھتلے زندگی بسر کرتے رہے اور میں ایک اور بات آپ ناظرین کی علم میں اضافے کے لیے عرض کرتا چلوں یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کو الگ گھر لے کے دیا جائے شریعت کا تقاضی ہے یہ الگ گھر سے کیا مراد ہے اس کی اگر آپ وضاحت پڑھیں گے تو اس سے مراد ہے کہ ایک کمرہ اور الگ واشروم اور الگ کچن یہ تین بنیادی چیزیں ہیں اس کے علاوہ اور کوئی تقاضی نہیں اور اگر آپ دیکھیں تو آج کے ہمارے جو گھر ہیں جو جدید گھر بنتے ہیں ہر گھر کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ اٹیچ بات ہوتا ہے واشروم کمرے کے ساتھ ہوتا ہے ہرار اولاد کو والدین اپنے ہر بیٹے کو الگ کمرہ بنا کے دیتے ہیں پیچھے صرف کچن کا مسئلہ رہ جاتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں ایسا ہو کہ اپنی مرضی سے کسی کو کچن بھی استعمال نہ کرنے دیا جاتا ہو یہ صرف سوچ سوچ کا فرق ہے ورنہ جو جس انداز میں جس کو سوٹیبل ہو وہ اس انداز میں اختیار کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک سسٹم کو اسلام کا سسٹم قرار دیں اور دوسرے کو ان اسلامی سسٹم قرار دے دیں جیسا کہ محصف ساحل عدیم صاحب نے کیا اور ان کی ویڈیو پہ جنہوں نے کمنٹ کیے انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اگر آپ وہ کمنٹس پڑھیں تو ایک جناب لکھتے ہیں کہ یہ جوائنڈ فیملی سسٹم تو ایک لانت ہے محصف اللہ کتنی بڑی بات کر دی اور ایک محصفہ لکھتی ہے کہ یہ ان اسلامی سسٹم ہے ہمیں بتایا جائے ہم اس ان اسلامی سسٹم سے کیسے چھٹکارا پائیں میری بہن یہ ان اسلامی سسٹم نہیں ہے اسلام نے آپ کو دونوں راستے کشادہ کر دی ہیں آپ جس راستے کو چاہیں اس راستے کو چوز کریں کسی کو اسلامی سسٹم کہنا یا کسی کو ان اسلامی کہنا یہ میرا یا آپ کا اختیار نہیں ہے اور ایک محصف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ شادی کے بعد اپنے ابا امی کے ساتھ کیوں رہتے رہے یعنی آخرت میں دیگر سوال نہیں ہوں گے صرف یہی ایک سوال پہ پہلے ہوگا جا کے کہ بھئی تم نے جوائنڈ فیملی سسٹم کیوں اختیار کیا بھئی واہ کیا آپ کی سوچ ہے اور داد دینی پڑے گی آپ کے اس نظریے کو آپ کے اس پوائنٹ آف ویو کو اور محصوف ساحل عدیم صاحب جو معروف لیکچرر ہیں اور موٹیویشنل سپیکر ہیں اور اسلامی سکالر بھی تصور کیے جاتے ہیں انہوں نے تو جناب حد ہی کر دی انہوں نے تو ایک لفظ پکڑا ہوئے تاغوت کا انہوں نے جوائنڈ فیملی سسٹم کو بھی تاغوتی عمل قرار دے دیا کہتے ہیں جی یہ تاغوتی عمل ہے اور یہ جہنمی عمل ہے جو اسلام میں اخترا کرے ایڈیشن کرے سبٹیکشن کرے وہ تاغوتی ہے جہنمی ہے یاد رکھئے گا تو اللہ یعظو باللہ اس طرح کی باتوں سے کم از کم عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے یہ چند باتیں ہیں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا مخصص صرف یہی تھا کہ آپ ان باتوں کو سوچیں کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر سسٹم کو دین کہہ دے اور ایک نیا دین کہہ دے اور آپ اس پہ واہ واہ کرتے رہیں مجھے حیرت ہے اس یونیورسٹی کی انتظامیہ پہ بھی اور اس پورے حال میں بیٹھے ہوئے طلبہ کی بھی کہ جن کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ اعتراضی کر سکیں کہ جناب سسٹم دین کیسے ہو سکتا ہے یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک نیا دین ہے تو مطلب یہ کہ آپ تو یہ تلوار چلا رہے ہیں کہ جو جو بھی سسٹم کے تحت رہتا ہے وہ نعوذ باللہ مرتد ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی باتوں سے محفوظ رکھے معروف سکولر ہیں اقبال اکیڈمی کے چیئرمین ہیں جناب ڈاکٹر طاہر امی تنولی صاحب وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ مجودہ دور کا جو بڑا علمیہ ہے وہ کم علمی نہیں ہے یعنی جہالت ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ بد علمی ہے اور یقیناً ایسا ہے جب ہم ساحل عدیم صاحب کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کا مسئلہ کم علمی نہیں بلکہ اس قوم کا مسئلہ بد علمی ہے اللہ تعالی ہمیں بد علمی سے محفوظ فرمائے آمین